موسیقی چڑیا کے آلو کے پراتھے پورے جنگل میں بہت مشہور تھے سبھی پرندوں کو چڑیا کے آلو کے پراتھے بہت پسند تھے آلو کے پراتھے آلو کے پراتھے گرما گرم آلو کے پراتھے تیکھی جتنی کے ساتھ آلو کے پراتھے آئیں اور کھائیں مزے دار آلو کے پراتھے چڑیا ایسے آوازیں لگا رہی تھی بہت بہت دو آلو کے پراتھے پیک کر دیں میری ماں جی آ رہی ہے میں ان کے لیے لے کر جا رہا ہوں آلو کے پراتھے میں توتے بھائیہ دو آلو کے پراتھوں کے پیسے دے دیں اور ایک فری میں لے جائیں آپ کی ماں جی میری بھی تو ماں جیسے ہی ہے نا کالو کا واہ اور گوری کا وی چڑیا کو دیکھ دیکھ کر جنتے رہتے کالو ایسا کیا ہے اس چڑیا کے آلو کے پراتھوں میں جو سب پرندے اس کے آلو کے پراتھوں کے دیوانے ہیں چڑیا کے پراتھوں میں کچھ خاص مسالے ہوتے ہیں جو صرف چڑیا ہی جانتی ہے کالو جی ایسی بھی کیا ریسپی ہے کیوں نہ ہم بھی چڑیا کے مقابلے میں آلو کے پراتھوں کے دکان لگائیں زیادہ نہیں تو کچھ نہ کچھ تو گاہک تو آئیں گے ہی ہماری دکان پر پہن ایسے آلو کے پراتھے میں نے پہلے کبھی نہیں کھائے پہن ان پراتھوں کی ایک سپیشل ریسپی ہے جو میری ماں نے مجھے بتائی تھی کالو جی آلو تو گھر رکھے ہوئے ہیں تم جاؤ اور بزار سے کچھ مسالے اور آٹا لے آو کل سے ہم بھی آلو کے پراتھے بیچیں گے ایسے اگرے روسی کالو کوا اور گوری کوا بھی بیچ بزار میں آلو کے پراتھے بیچنے لگتے ہیں آلو کے پراتھے آلو کے پراتھے کسی کے آلو کے پراتھے میرے جیسے نہیں ہوں گے جو ایک بار کھائے گا بار بار آئے گا چڑیا سے تو روز پراتھے لے کر کھاتے ہیں چلو آج کبھی سے لے کر کھاتا ہوں کبھی ایک آلو کا پراتھا دو چڑیا کے پراتھے چھوڑ کر آیا ہوں اچھا سا پراتھا دینا توتے بھائیہ کوئی مناوٹ نہیں ہے چی چی یہ بھی کوئی پراتھا ہے اس کا تک کھل سواد ہی رہی ہے پھر توتہ وہاں سے چلا جاتا ہے یہ بڑی چونچ والا اب جا کر سب کو بتائے گا وہ ایسے شام تک بیٹھ رہتے ہیں لیکن ان کی دکان پر کوئی نہیں آتا چڑیا اپنے سارے پراتھے بیچ کر جاتے ہوئے کوا اور کوا کے پاس آتی ہے جو ریسپی میرے پاس ہے وہ کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے میرا مقابلہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے چڑیا دیکھ لینا ایک نہ ایک دن تم بیٹھ کر مکھیاں ہی مارو گی اور ہمارے پراتھے ہی سب پرندے کھائیں گے کالو ایسے کام نہیں چلے گا ہمیں کسی نہ کسی سارا اس کی ریسپی چھرانی ہی پڑے گی یہ کام تو میرے ماما جی ہی کر سکتے ہیں میں کل ہی ان کو بلاتا ہوں وہ کوئی نہ کوئی اپائے تو ضرور ہی نکالیں گے اچھا تو مجھے چڑیا کی ریسپی چھرانی ہے اس کے لیے تو مجھے اس چڑیا کے گھر جانا پڑے گا پھر ماما جی چڑیا کے گھر جاتے ہیں اور دروازے پر دستک دیتے ہیں آپ کون ہیں کوئے چاچا میں کل راہ سے سفر میں تھا اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں آپ کے گھر آج کا دن آرام کرنے کے لیے رک جاؤں میں بہت تھکا ہوا ہوں پھر چڑیا ان کو اندر لے آتی ہے آپ مسافر ہیں اس لیے میں آپ کی مدد کر رہی ہوں آپ آرام کریں اور میں اپنے کام پر جا رہی ہوں چڑیا اپنا سامان لیتی ہے اور جا کر اپنی دکان لگا لیتی ہے چڑیا وہ جو آپ کے گھر کے باہر کبھا تھا وہ کون تھا وہ ایک مسافر ہے دوسرے جنگل سے آیا ہے بچارہ مسئیبت کا مارا ہے کل میں نے اسی کبھے کو گوری اور کالو کے پاس بیٹھے دیکھا تھا مجھے تو دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے کیا گوری اور کالو کے پاس اب تو مجھے بھی شک ہونے لگے ہیں وہ میرے گھر میں کیا کرنے آئے ہوگا کبوتر آپ ایک دفعہ جا کر تو دیکھو کہ وہ کبھا اور کبھی کیا چکر چلا رہی ہیں کالو جی کب تب تمہارے ماما جی چڑیا کی ریسی پی چرا کر لائیں گے میرے ماما جی بہت چلاک اور بدھی مان ہیں وہ جلدی چڑیا کی ریسی پی چرا کر لیں گے اور پھر ہم چڑیا کو بتائیں گے کہ ہم بھی آلو کے پراتے بیٹھ سکتے ہیں اچھا تو یہ چکر ہے وہ کبھا کالو کبھے کا ماما ہے مجھے جلدی چڑیا کو بتانا ہوگا میں نے خود سنا ہے وہ کبھا کالو کبھے کا ماما ہے اور وہ تمہارے آلو کے پراتوں کی ریسی پی چوری کرنے آیا ہے اگر یہ بات ہے تو میں ان چتان کبھوں کو صحیح سبق سکھاؤں گی اور انہیں بتاؤں گی کہ چوری کیسے کرتے ہیں کبھا کبھے چڑیا جب گھر جاتی ہے تو ماما جی نے چڑیا کا گھر سانس کیا ہوتا ہے واہ کبھے چاچا آپ کی وجہ سے تو میرا کام آسان ہو گیا ہے چڑیا میں نے سنا ہے آپ کے آلو کے پراتے بہت مزے کے ہوتے ہیں ایسا کیا ڈالتی ہو ان میں اب آپ سے کیا چھپانا میں آپ کو بتا دیتی ہوں میں آلووں کو اُبالنے کے بعد اس میں ایک کلو لال میچ ایک کلو ہری میچ اور دو کلو نمک ڈالتی ہوں بس اور کچھ بھی ڈالتی ہو کے نہیں اس کے علاوہ ایک سیکرٹ ہے جو صرف میرے پاس ہی ہے چڑیا وہ کیا ہے جلدی بتاؤ ایک موٹی بری کنکر ڈالنے سے آلو کے پراتھوں کا سواد تو اور بھی بڑھ جاتا ہے تووے چاچا اب یہ ریسپی کسی کو بتانا نہیں ایسا نہ ہو کہ آپ میرے دشمن کالو کووے اور گوری کووی کو بتا دو نہیں نہیں مجھے کیا ضرورت تھا کسی کو بتانے کی دوسرے روز چڑیا پھر سے اپنی دکان لگا لیتی ہے پرندے تو پہلے ہی پراتھوں کا انتظار کر رہے تھے گوری اور کالو دیکھو میں نے ریسپی پتا کر لی ہے دیکھا گوری میرے ماما جی کتنے ہوشیار ہیں اب جلدی سے بتائیں ریسپی ماما جی آپ پھر ماما جی ان کو پھوئی ریسپی بتا دیتا ہے کووہ اور کووی وہ سب کچھ ملا کر واپس اپنی دکان لگا لیتے ہیں چڑیا اور کبوتر بیٹھے ان دونوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کبھی وہاں چیر آتی ہے اور چڑیا سے آلو کے پراتھیں مانگتی ہے لیکن چڑیا اس سے جھوٹ بول کر کہتی ہے چیل بہن میرے پاس آلو کے پراتھیں ختم ہو گئے ہیں آپ کو پاس والی دکان سے سرید لیں پھر وہ ان کے پاس چلی جاتی ہے مجھے دو آلو کے پراتھیں دو میری بہن آئی ہوئی ہے میں نے اس کے لیے لے کر جانے ہیں آلو کے پراتھیں چڑیا سے بھی زیادہ مزے کے ہیں لے لیں اور ایک پلیٹ فری میں کھائیں اور آپ کو میں دو آلو کے پراتھیں پیک کر کے کیوں چیل جیسے ہی وہ پراتھیں کھانے لگتی ہے تو اس میں کم کر ہونے کی وجہ سے اس کا دان ٹوٹ جاتا ہے میرا دان کم بخت کا وہ میرے دان ٹوٹ گیا پھر چیل گوری کبھی اور کالو کبھی کی اچھے سے پٹائی کرتی ہے چیل دی بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے پلیز ہمیں چھوڑ دو پھر وہ دونوں وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور پھر کبھی آلو کے پراتھیں بنانے کا سوچتے نہیں ہیں